ملکی سیاست میں حلچل مچانے والا سائفر جالی قرار جلسے میں لہر آیا گیا سائفر جالی تھا سائفر کو یہی پر تیار کیا گیا حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی امریکی سازش نہیں ہوئی سائفر سوچی سمجھی سازش تھا جو اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ساویخ وزیر آزم کے پرنسپل سیکرٹری نے بھانڈا پھوڑ دیا آزم خان بھی وعدہ مواف گواہ بن گئے میجسٹریٹ کے سامنے سائفر سے مطالق ہوش روائے انکشافات توشہ خانہ، القادر ٹرسٹ اور مملوہ فنڈنگ کیس سے مطالق اہم معلومات بھی دیں سابق وزیر آزم سے مطالق بیان بھی چارڈ شیٹ میں شامل شیرمن پی ٹی آئے کے گرد تحقیقات کا شکن جاست سخت آزم خان کے بیان کے بعد سائفر تحقیقات کا باقایت آغاز ایف آئیے نے سابق وزیر آزم کو پچیس جولائی کا بلاوہ بھیج دیا چیرمن پی ٹی آئے، ایف آئیے ہیڈکوارٹر طلب ایف آئیے کی چیرمن پی ٹی آئے کو سائفر سے مطالق تمام دساویزات ساتھ لانے کی ہدایت پیش نہ ہونے کی صورت میں قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی ایف آئیے کی وارننگ سائفر گم نہیں ہوا ابھی بھی چیرمن پی ٹی آئے کے پاس ہے وزر داخلہ رانہ سناؤلہ کا دعویٰ کہتے ہیں سابق وزیر آزم کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا کیس چلنا چاہیے آزم خان کے بیان سے پتا چل گیا اصل میر جعفر کون ہے سابق پرنسپل سیکیٹری کا اقبالی بیان چیرمن طریقہ انصاف کے خلاف فرد جرم ہے چیرمن پی ٹی آئے نے پاکستان کے خلاف سازش کی سنگین جرم کی ہر قیمت پر سزا ملنی چاہیے ثابت ہو گیا نو مائی کے واقعات بھی اسی سازش کا حصہ ہیں چیرمن پی ٹی آئے کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے سائفر کی من گھرد کہانی بنا کر بہت بڑی زیادتی کی گئی آئین کے ساتھ فراڈ کیا گیا وزیر آزم کے معاونے خصوصی عرفان قادر کی پی این این کے پروگرام دن نیوز روم میں گفتگو رانوما مسلم لیگ نون سینیٹر رانہ مقبول نے کہا آزم خان کو بطور گواہ عدالت اپنے پیش ہونا پڑے گا چیرمن پی ٹی آئے کا اس کیس سے باہر نکلنا ناممکن ہے آٹھ مارچ دو ہزار بائیس کو سیکیٹری خارجہ نے آزم خان سے سائفر کے لیے رابطہ کیا سائفر اسی شام سابق پرنسپل سیکیٹری کی رہائش کا پر بھیج دیا گیا اس وقت کے سیکیٹری خارجہ نے آزم خان کو بتایا وزیر خارجہ شاہ مموت قریشی پہلے ہی وزیر آزم کے ساتھ سائفر پر بات کر چکے سابق وزیر آزم نے سائفر کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اس زبان کو امریکی غلطی قرار دیتے ہوئے کہا اب اسٹیبلشمنٹ اور آپوزیشن کے خلاف بیانیاں تیار کرنے کے لیے سائفر استعمال کیا جا سکتا ہے وزیر آزم شہباز شریف کا مسلم لیگنون کے قائد نواز شریف سے رابطہ نواز شریف نے آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کا احوال بتایا نواز شریف کا آصف زرداری سے رابطے کا فیصلہ اسمبلیوں کی تحلیل سے مطالق لچک دکھانے پر بات ہوگی نواز شریف کو وزیر آزم کو جے یو آئی سمیت تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کی ہدایت متحدہ کا نئی مردم شماری پر انتقابات کا مطالبہ وزیر آزم سے ایمکیو ایم وفد کی ملاقات اپنے تحفظات شہباز شریف کے سامنے رکھ دئیے چاہے چند روز کی تاخیر ہو جائے مگر الیکشن نئی مردم شماری پر ہونے چاہیے ایمکیو ایم نے واضح کہہ دیا شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کو موجودہ سیاسی صورتحال پر اعتماد میں لیا قومی اسمبلی کی تحلیل اور نگران سیٹ اپ سے متعلق مشاورت گورنر سنتھ کامران ٹیسوری بھی ملاقات میں موجود تھے فوجی ڈالتوں میں سیویلنز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سمات آپ نے کچھ حقائق سامنے رکھے آپ کہہ رہے ہیں ایسا پہلی بار ہوا کہ عوام نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے قانون کے تحت ملٹری کورٹس میں سزا کتنی ہے ترخواست گزاروں نے جو نکات اٹھائے ان پر بھی بات کریں چیف جسٹس کا مقالمہ اٹانی جنرل نے بتایا قانون کے تحت فوجی اطالتوں میں سزا دو سال کی قید ہے مجھے معاف کر دیں خاتون جج دھمکی کیس میں چیرمن پی ٹی آئی نے معافی مانگ لی سیشن کورٹ اسلامباد میں خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس کی سمات چیرمن پی ٹی آئی نے مقامی عدالت کے روبرو معافی مانگی اپنے بیان میں کہا اگر کسی کی دلازاری ہوئی ہو تو معافی مانگتا ہوں اپنے الفاظ پر خاتون جج سے معافی بھی مانگنے گیا اگر میں نے لائن کروس کی ہے تو معافی چاہتا ہوں جنوہ شہروں میں مستعدھار بارشیں راولپنڈی میں گولڑا موٹ چوک پر زیر تعمیر انڈر پاس کی دیوار گرنے سے گیارہ مزدور دب کر جاں بھاگ چھے کو بچا لیا گیا مزدور ٹینٹ لگا کر سو رہے تھے بارش سے سو فٹ لمبی اور گیارہ فٹ اونچی دیوار اوپر گری ادھر آولپنڈی میں ایک سن نوے میلی میٹر سے زائد تفانی بارش رکارڈ نالا لائی میں تو غیانی کے پیش نظر خطرے کی سائرن بجا دیئے گئے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج کے دست نالا لائی پر تائینات کٹاریاں اور گوالمنڈی سے شہریوں کو انقلہ گوالمنڈی میں نالا لائی پر پانی کی سطح چودہ فٹ ہو گئی لاہور میں موسیدھار بارش کرنٹ لگنے سے دو بچے جاں بھاگ دیفنس اے میں بارش میں نہاتے کرنٹ لگنے سے دو بچے جاں بھاگ پولیس کے مطابق بچوں کو بجلی کے کھمبے سے کرنٹ لگا ایک زخمی بچہ اسپتال میں زیر علاج ادھر صوبائی دار حکومت میں بارش سے نشہ بھی علاقے دوب گئے شہراؤں پر پانی جمع ہونے سے ٹرافک کی روانی متاثر کسی بھی گلوبل چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہوگا دنیا کے ساتھ اچھے روابط کے لیے اہم فیصلیں ضروری ہیں مزر خارجہ بلاول بھٹو کا اثارے خیال کہتے ہیں فی ٹی ایف کی گریلس سے نکلنے کے لیے وزارت خارجہ نے اہم کے داردہ کیا ٹیم ورک سے کسی بھی چیلنج سے نمٹا جا سکتا ہے پاکستان میں ایک بار پھر عالمی کروکٹ کے میدان آباد پاکستان اور نپال کی ٹیم میں تیس اگز کو ملتان میں مددے مقابل ہوں گی ایشیا کپ کا شیڈیول جاری کر دیا گیا اکا تیس اگز کو بنگلہ دیش اور شریلنگ کا کینیڈی میں آمنے سامنے ہوں گے دو ستمبر کو پاکستان اور روایتی حریف بھارت کا ٹاکرا بھی کینیڈی میں ہوگا تین ستمبر کو بنگلہ دیش افغانستان قدافی سٹیڈیم لاہور میں مددے مقابل ہوں گی سوپر فور مرحلے کا ایک میچ لاہور جبکہ پانچ میچ کولمبو میں کھیلے جائیں گے ایشیا کپ کا فائنل سترہ ستمبر کو کولمبو میں کھیلا جائے گا تابق وزیراعلا پنجاب پرویز الہی لاہور سے اڈیالا جیل منتقل پرویز الہی کو سب سویرے کیمپ جیل سے اڈیالا جیل لے جایا گیا تابق وزیراعلا پنجاب ایم پیو قوانین کے تحت جیل میں نظر باندھ ہیں کراچی میں چینی مہنگی ایک سو پنٹالیس سے ایک سو پچاس روپے کلو میں فروخت ہونے لگی پنجاب میں بھی چینی کے دام بڑھنے سے عوام پریشان توبا ٹیکسنگ میں چینی بیس روپے کلو تک مہنگی ملتان میں دو ہفتوں میں چینی کی قیمت میں پندرہ روپے کا اضافہ لوگ ایک سو پنٹالیس روپے کلو خریدنے پر مجبور پچاس کلو چینی کا تھیلہ دو ہزار روپے مہنگا ہو گیا کراچی میں آئیس فیکٹری سے امونیا گیس کا اخراج کراچی میں آئیس فیکٹری سے امونیا گیس کا اخراج متعدد افراد متاثر بچی بے ہوش ہو گئی زمان ٹاؤن تھانے کی حدود میں واقع برف خانے سے گیس کا اخراج ہوا پولیس سے فیکٹری مالک و حراست میں لے لیا فیکٹری سے گیس کا اخراج بند کروا دیا گیا موسیقی